بہت سارے لوگ دیکھیں بہت سارے لوگ اس تصور کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ہمارا جو ایک قرآن سے ہم کسی چیز کو سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں اس میں کوئی کمی کتاہی ہو تو یقیناً ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے بیادیہ الملک بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں قل اللہم مالک الملکی توت الملک منتشا و تنزی الملک منتشا و تعز منتشا و تزل منتشا بیادی کل خیر تبارک اللہ زی بیادیہ الملک پاک ہے خدا و انتالہ کی ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے دوسرے جگہ فرمایا اس کے ہاتھ میں خیر ہے تیسری مقام پہ فرمایا کہ جو ہے خیر حکمت کا نام ہے اب ان کو ذرا لنگ کریں خدا و انتالہ ان آیات کو لنگ کریں اور پھر فرمایا کہ خدا کے ہاتھ میں بادشاہت ہے بیادیہ الملک اچھا یہ بادشاہت عطا کرنے کے لیے ہے یا صرف دکھانے کے لیے ہے یہ بادشاہت خدا نے کسی کو عطا کی یا نہیں کی جو خدا کی ذات بادشاہت ہے یہ ہاتھ میں ہے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا میرے ہاتھ میں یہ ہے یا میں آپ کو عطا کروں گا وہ سخی الاسخیہ ہیں تو کس کو عطا ہوئی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تو تِلْ مُلْكَ مَنْتَشَاه وہ جس سے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے تو جب جس سے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے تو کس کو چاہتا ہے جو اس کو چاہتے ہیں وہ کون ہیں وہ آلِ ابراہیم ہے فَقَتْ آتَيْنَا آلِ ابراہیمَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَآتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَزِيمًا تو وہ درحقیقت جو ہے نا آلِ ابراہیم کو کتاب حکمت اور ملکن عظیمہ عطا کیا گیا اور خدا نے خود فرمایا تھا کہ میرے ہاتھ میں تو ملک ہے اور میں جسے چاہوں میں عطا کروں تو جن کو چاہا ان کو عطا کیا جن ان نے خدا کو چاہا ان کو خدوانتالہ نے وہ عطا کیا اب جن کو عطا کیا تو کیا وہ صاحبِ مملکت نہیں ہیں کیا وہ بادشاہ نہیں ہیں تو وہ کیسے بادشاہ ہوں گے کہ جب وہ اپنی بادشاہت سے کسی کو کوئی چیز دے نہ سکتے ہوں کیا دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو بادشاہ بنایا جائے اور اس کو کسی کو کچھ دینے کی کسی کی مدد کرنے کی کسی کو کچھ عطا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو بغیر اختیار کے بادشاہت ہو سکتی ہیں تو جب آل عبراہیم کو یہ بادشاہت عطا کی گئی تو خدوانتالہ اپنی اختیارات کے ساتھ عطا کیا ہے یہ نوازش جو ہے خدوانتالہ کی طرف سے ہے یہ عطا ہے تو اسی طرح خدوانتالہ جس کو چاہے یہ عطا کر سکتے ہیں تو خدوانتالہ کی